الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہی طیبین الطاہرین وعلى علماء ملتہی اجمائین اما بعد آج ہمارے دورہ علم القلام کی اتداء ہے تو سب سے پہلے ہم جو طریقہ رہا ہے بزرگان دین کا کہ پاتہہ ان علماء علیہ السنت کی خدمت میں حسال ثواب کی صورت میں پیش کی جائے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقت کیا اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کی بضالت آج علم کا یہ زخیرہ ہمارے پاس اتنے احسن انداز میں پہنچا ہے تو ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کر کر اس کا ثواب مجھے حدیعہ کر دیجئے تو پھر میں انشاءاللہ دعا کر کے ہم اپنے اس درس کی ابتدا کریں گے وnelو الحمدللہ رب العالم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب ثواب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگے اختصمیں حدیعتاً نظرانتاً نقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام تمام اہلِ بیتِ اتحار تمام تابعین تبعہ تابعین اولیاءِ کاملین آئنماءِ مشتہیدین تمام مومن مرد و عورتوں تمام مسلمان مرد و عورتوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص اس کا ثواب امامِ عاظم سراج الائمہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو یوسف امام محمد امام حسن بن زیاد امام زفر تمام فقہِ احناف من اہلِ سننہ والجماعت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص اس کا ثواب امام ابو حسن عشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی اور تمام متکلمین اہلِ سنت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدی اعلی حضرت امام اہلِ سنت مجدید دین و ملت پروانِ شمعِ رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصوص کا ثواب سیف اللہ المسلول حضرت علامہ فضلِ رسول بدعیونی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا ارحمن رحمین خصوص بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدنا غوثِ عاظم حضرت شیخ محید دین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام سلاسلِ اربعہ کے جتنے بھی مشہور مشایخ ہیں مولا سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا ارحمن رحمین اس علم کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لئے احسان فرما یا ارحمن رحمین ہمارے سینے کو کشادہ فرما ہمارے حافظے کو قوی فرما یا ارحمن رحمین ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کی توفیق اتا فرما یا ارحمن رحمین ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما یا ارحمن رحمین مرتے دم تک ہمیں مذہب حق اہل سننہ والجماعہ پر استقامت اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما یا ارحم الراحمین تمام بد مذہبوں کے شر سے ظالموں کے ظلم سے شریدوں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین مسئلہ کے حق اہل سننہ والجماعہ کا بول بالا فرما اور بد مذہبوں کو اے مولا دنیا میں خائب اور خاسر اور آخرت میں رسوا فرما یا ارحم الراحمین مدینہ منورہ کی مشک بار ہواوں کا واسطہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاوں کا اپنے بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرما میرے ساتھ مل کے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا آدھل کتاب بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا آدھل کتاب بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا آدھل کتاب بالخیر اللہم افتع علینا حکمتکا وانشر علینا رحمتکا یا دل جلال والاکرام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمدللہ على كل حال اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطلہ وارزقنا اجتنابه اللہم اثبتنا علی الاسلام وطوفنا معل ایمان وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین رحمتکا یا ارحم الرحمن آج کے درس میں ہم علم القلام یا علم العقائد کے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو کریں گے کہ یہ علم کیسے شروع ہوا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس میں کس قسم کے مسائل کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یاد رکھئے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ تو تراکیبت ہیں ایک کا تعلق عمل سے ہے یعنی اس میں انسان سے کسی عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کسی عمل کا اس سے کرنا جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے تو جیسے نماز روزہ فرض ہے اور اس کی ادائی کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے تو ایسے جو احکام ہیں ان کو احکام عمالیہ اور پرعیہ کہتے ہیں عمالیہ اس لیے کہ ان کا تعلق آزا کے عمل سے ہے انسان کو اس میں مشکت کرنی پڑتی ہے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ان کو عمالیہ کا نام دیا جاتا ہے اور پرعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقائد کی فرہ ہوتے ہیں کیونکہ پہلے عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پر عمل ہوتا ہے مثلا نماز کی ادائیگی وہ شخص کرے گا جو نماز کو پہلے فرض جانے گا تو نماز کو فرض جاننا اس کا تعلق دل سے تھا اعتقاد سے تھا تو پہلے وہ اس کو جانے گا پھر اس کے اوپر وہ عمل کرے گا تو اعتقاد اصل ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ اس کی فرہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے اس کو عمال فرعیہ کا نام بھی دیا گیا اس کا جو میدان ہے وہ علم الفق ہوتا ہے اور اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ فقہہ کہلاتے ہیں فقیح کی جمع فقہہ اور اس کا پورا پھر ایک ترتیب ہے مشتہدین ہیں پھر آگے نیچے ان کے مقلدین ہیں پھر اصحاب ترجیح تخریج وغیرہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم فق سے ہوتا ہے علم فق کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو اصول فق کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اصول فق چار ہوتے ہیں قرآن ہے سنت ہے اجمع ہے اور قیاس ہے دوسرے قسم کے جو احکام ہیں ان کا تعلق کسی عمل سے نہیں ہوتا یعنی جوارہ کے عمل سے ان کا تعلق دل کے عمل سے اس کو جس میں اس سے مطلوب کسی چیز پر اعتقاد جازم رکھنا یقین کامل رکھنا اس کو مان لینا یہ مطلوب ہوتا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ حی ہے اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے تو ان سے جو مطلوب ہے وہ کوئی عمل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد جازم رکھنا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان صفات کے ساتھ متصف ہے تو یہ اعتقاد دل کا عمل ہوتا ہے دل کا جزم کسی چیز کے اوپر ہو جانا کہ جس سے جانب مخالف کا اصلاً احتمال ہی ختم ہو جائے اور اس پہ یقین کامل انسان کو حاصل ہو تو یہ جو اعتقاد ہے وہ ان احکام سے مطلوب اور مقصود ہوتا ہے شریعت کا تو یہ جو جس میں صرف اعتقاد مطلوب ہوتا ہے اس کو ہم علم الکلام یا علم التوحید والصفات کے نام سے معنون کرتے ہیں اور ہمارا جو یہ درس چل رہا ہے اس کا تعلق بھی اسی علم الکلام سے یا عقیدہ علم التوحید والصفات سے ہے اب یہ علم کیوں شروع ہوا کیسے اس کی ضرورت پیش آئی کیا صحابہ اکرام کے دور میں بھی اسی طرح کہ کوئی دروس ہوا کرتے تھے کوئی کتابیں ہوتی تھیں یہ علم مدون کیوں ہوا تو دیکھئیے چاہے علم الفقہ ہو یا علم القلام ہو صحابہ کرام علحم وردوان کا دور تھا یا اسی طرح جو تابعین کا دور تھا وہ بڑا بابرکت دور تھا کیونکہ خود نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام سے براہ راز صحابہ کرام نے تربیت حاصل کی تھی اور خود نبی کریم علیہ صلی اللہ اسلام کے زمانے سے ان کا زمانہ بلکل قریب تھا تو اس دور میں نتنے مسائل اس طرح درپیش نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں چاہے وہ عملی طور پر ہو یعنی جن کا تعلق کس کچھ کرنے سے ہو یا اسی طرح اعتقاد کے حوالے سے بھی اس طرح کے فتنوں کا معاملہ نہیں تھا سدی کے اکبر کا دور تو بلکل متفق علیہ تھا اسی طرح عمر فاروق عظم کے دور میں بھی اس طرح کے کوئی اختلافات سامنے نہیں آئے پہلا جو اختلاف سامنے آیا تھا وہ خلیفہ سالیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں تھا اور اس کا بھی تعلق اعتقاد سے نہیں تھا وہ بھی ایک سیاسی معاملہ تھا ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا تھا سیاست کے معاملات یا معاشی معاملات اس کی وجہ سے یہ ساری چیز کھڑی ہوئی تھی پھر سب سے پہلا جو اعتقاد کا مسئلہ درپیش آیا تھا وہ خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی حضرت خلیفہ رابع حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وحجب کریم کے دور میں جب فتنہ خوارج جو ہے اس کا ظہور ہوا اور ان لوگوں نے صحابہ کرام کی اپنے باطل نظریات کی بنیاد پر چیلنج کیا تھا پھر اس کے بعد اسی سے متصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے رد عمل میں ایک فتنہ روافظ پیدا ہوا جس نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وحجب کریم کی محبت میں غلو کیا اور وہ پھر اس حد تک گئے کہ بعض نے ماز اللہ حضرت لیکن ان کے رد کرنا بہت آسان تھا کیونکہ قرآن و سنت کو بہرحال جو خوارج تھے وہ تسلیم کرتے تھے اور ان پر حجت بھی اس لئے قرآن سے ہی پیش کی گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خوارج کے پاس گئے ان سے مباحث مقالمہ ہوا تو انہوں کے جو منشاہ اشکالات تھے ان کو دور کیا تو صحابہ اور تابعین کا جو دور تھا وہ بڑا سادہ دور تھا فقہ کے حوالے سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی تو اگر کوئی مسئلہ درپیش بھی آتا تھا تو اس دور میں ایسے علماء یعنی صحابہ اکرام موجود شہروں کے اندر متفرق ہو گئے تھے کسی نے ملک شام کو اپنا مسکن بنایا کسی نے جو ہے وہ عراق کو اپنا بنایا کوئی مدینہ شریف میں رہا کوئی مکہ شریف کے اندر رہا تو اس طرح اسلامی جو مراکس تھے بڑے بڑے وہاں تقریبا ہر شہر کے اندر ایسے جید صحابہ اکرام موجود تھے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی تشفی کرا سکتے تھے اور فرعیات یعنی فقہ کے اعتبار سے بھی وہ ان کی تشفی کرا سکتے تھے تو اس لئے دور میں اس چیزوں کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا تھا لوگ علماء سے سینہ بسینہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے پھر دور آیا کہ جس میں عقل کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا جانے لگا کیونکہ یہ جو دور تھا اس میں نقل کو فکس کیا جاتا تھا اسی کو اہمیت دی جاتی تھی قرآن میں کیا ہے صحابہ نے کیا فرمایا ان کے کیا فیصلے ہوئے خلفہ راشدین نے کیا فرمایا یہ چیزیں تھیں جو پیش کر کے سامنے والے کو دلیل کے طور پر بیان کی جاتی تھی اور وہ اس کو تسلیم بھی کر لیا کرتا تھا پھر دور آیا حضرت حسن بصری حسن بصری اپنے دور کے امام اہل سنت کہلائے کرتے تھے اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ اکیس ہجری میں ہوئی آپ کے جو والد تھے وہ حضرت زہد بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی کی آزاد کردہ کنیز تھی اور وہ حضرت ام سلمہ کے خدمت میں رہا کرتی تھی اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی نوش کیا ہے تو یہ خاص امام حسن بصری پر فضیلت رہی کرم رہا اور یہ جو آج ہمارے ہاں تو القاب کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے یہ وہ شخصیت تھے جو پیر طریقت بھی تھے اور رہبر شریعت بھی تھے آج تو ہر ایک کو پیر طریقت اور رہبر شریعت کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ وہ تھے جو واقعی دونوں کے جامعے تھے جتنے بھی کر پہنچتی ہے ایک سلسلہ شازلیہ ہے جن کا شجرہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہو کر حضرت مولا کائنات حضرت علی تک پہنچتا ہے باقی جتنے بھی سلسلے ہیں وہ یہ حضرت حسن بسری سے ہو کر پہنچتے ہیں اور اس لیے حضرت علی کی خاص صحبت آپ نے اٹھائی آپ کے خلیفہ خاص رہے تو روحانیت بھی آپ کے ذریعے چلی ہے اور جو شریعت ہے وہ بھی آپ کے ذریعے جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچی ہے تو آپ کا جو وصال ہے وہ 110 حجری کے اندر ہوا ہے تو اس دور میں یہ خوارج کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا جن کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسی بنیاد پر انہوں نے ماد اللہ صحابے کرام کی بھی تکفیر کی تھی کہ ان کے گمان میں جو حکم کا مسئلہ تھا وہ گناہ تھا نے جام شہادت نوش کیا تو یہ خوارج کا بنیادی عقیدہ تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور فرقہ کا ظہور ہوا اس کے رد عمل میں جس کو ہم مرجیہ کہتے ہیں مرجیہ کا نظریہ یہ تھا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا یعنی بس ایمان کی نیکی ہے تو بس اب جو چاہے کرو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے اب باقی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دو انتہائیں تھی ایک نے کفر کا حکم لگا ڈالا دوسرے نے عامال کی اہمیت کو بلکل ختم کر ڈالا کہ بس ایمان ہے عامال کی کوئی ضرورت نہیں تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے جب آپ بیٹھے وے تھے طلبہ کی اپنی کلاس کے اندر تو وہاں ایک شخص نے یہی ہے کیونکہ ایمان بے شک ضروری ہے ایمان ہی اصل ہے لیکن عامال بھی اس کے لئے ضروری ہیں یعنی ایمان کامل کے لئے اور جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کا ایمان اصل ایمان تو رہتا ہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں رہتا تو اس لئے جہاں پر بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ذکر موجود ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کی ہے تو یہ کہ دینا کہ اعمال کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ بھی قرآن کے نظریہ کے بلکل خلاف ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ بھی قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اعمال کا تعلق جوارے سے ہے ظاہر سے ہے تو اس میں اور ایمان کا تعلق عقیدہ کا تعلق دل سے ہے تو کسی چیز کا ترک کرنا اور ہے اور کسی چیز کا انکار کرنا اور ہے اگر کوئی شخص مثلا نماز نہیں پڑتا تو وہ مرتقب کبیرہ ہے لیکن کافر نہیں ہے ہاں اگر وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے گا تو اب کیونکہ اس کا جرم ہے وہ صرف عمل سے اس کا تعلق نہیں رہا اب اس کا جرم اعتقاد کے اندر شامل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر حکم کفر آئے گا اور جن حدیثوں میں ترک سلات کے اوپر کفر کا حکم دیا گیا یا جن گناہوں کے اوپر کفر کے اطلاقات آئے ہیں تو اس کے علماء نے یہی جواب دی کہ وہاں اس کے اعتقاد کو تسلیم نہ کرنے کے اوپر کفر کی بات ہے یا پھر جو ہے وہ تشدید کے طور پر آئے ہیں یعنی اس جرم کی نویت کو اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اس کے اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا لیکن حقیقت میں وہ کفر نہیں ہوتے تو یہ جو خوارج کے نظریے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہاں پر ایک شخص جو حضرت حسن بصری کا شاگر تھا وہ موجود تھا جس کا نام واصل بن عطا تھا واصل بن عطا یہ اسی ہجری کی پیدائش ہے اور اس کا انتقال ہے وہ 131 ہجری کے اندر ہے تو بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان چشمے کے پاس بیٹھ کر بھی پیاسا رہ جاتا ہے نیک کی صحبت میں رہ کر بھی بد ہو جاتا ہے عالم کی صحبت میں رہ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اپنے آپ کو بناوا انجینئر ہے اور کہلا رہا ہے کہ جناب میں کوئی دین کا بہت بڑا دائی ہوں مبلغ ہوں اور کوئی بہت بڑا علم کلام کا ماہر ہوں تو وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منصوب کرتا ہے جی پہلے میں یہاں رہا ہوں ہماری دعوت اسلامی کی تنظیم میں منصوب کرتا ہے تو بدبختی انسان پر کہیں پر بھی آ سکتی ہے اس لیے اس میں نہ قصور اس عالم کا ہوتا ہے نہ اس تنظیم کا ہوتا ہے تو بعض لوگ ان کے اوپر تعان کرتے ہیں جی تم اب اس بندے کو نہیں سمال سکے تو اللہ کی تقدیر میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور جو جس کے لئے لکھا گیا ہے اس نے وہیں پہنچنا ہوتا ہے انسان کچھ بھی کر لے تو حسن بصری صحبت میں بیٹھنے والا یہ شخص تھا واصل بن عطا تو حسن بصری ابھی جواب دینے کے لئے خاموش تھے اس پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اس کو میں کس انداز میں جواب دوں تو فورا یہ واصل بن عطا جو ہے وہ کہنے لگا کہ ایسا شخص جو ہے جو مرتقب کبیرہ ہے تو وہ مومن نہیں اور کافر بھی نہیں مومن تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے نزدیک جو ہے ایمان جو ہیں وہ ایمان آمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہیں تو جب جز فوت ہو گیا تو اس وجہ سے یہ شخص ایمان کے دائرے سے نکل گیا لیکن کفر کہتے ہیں جو رسول اللہ سے چیزیں آئیں ہیں جن کا نبی کریم علیہ السلام نے شریعت کے طور پر بیان کیا ان کا ماننا اور ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے ماننا ایمان کہلائے گا انکار کرنا کفر کہلائے گا تو اب کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا تو اس لیے یہ کافر نہیں تو اس نے ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ بیان کیا ایک درمیان کی ایک چیز لے کر آگیا کہ یہ مرتقیب کبیرہ جو ہے یہ نامومن ہے اور نا کافر ہے اچھا یہاں یہ فرق واضح کر دوں کہ یہ جو مرتبہ اس نے بیان کیا وہ اسلام اور کفر کے درمیان کیا ایمان اور کفر کے درمیان پہ آگیا جنت اور جہنم کے درمیان نہیں کیا یعنی اس کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ شخص نہ جنت میں جائے نہ جہنم میں جائے گا کیونکہ ان موتزلہ کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مرتقیب کبیرہ اگر بغیر توبہ کی مر گیا تو وہ کافر کی طرح مخلط فننار ہے یعنی ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا تو یہ واسطے سے بعض لوگوں کو یہ شبہ لگتا ہے کہ شاید یہ مرتقیب کبیرہ نہ جنت میں نہ جہنم میں بلکہ آراف جو ایک مقام ہے تو یہ وہاں ایسا ان کا نظریہ نہیں ہے تو جب واسل بن اتا نے استاد سے بڑھ پہلے ہی یہ جواب دے دیا تو اس پر حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اعتزلا انہ کہ یہ ہماری جماعت سے الگ ہو گیا ہے تو اس وقت یہ واسل بن اتا پھر وہاں سے حسن بسری کی محفل سے نکل کر اس نے پھر کچھ اپنے نظریات کے ماننے والے بنا لیے کیونکہ آپ کوئی بھی باطل سے باطل نظریہ بھی دیکھ لیں تو اس کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ضرور مل جاتے ہیں کچھ لوگوں کی اقلوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں اور وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی راہ کے اوپر چل پڑتے ہیں تو اس واصل بن اتا کو بھی اپنے مریدین کچھ چاہنے والے کچھ شاگرد جو ہے وہ مل گئے اور پھر اس نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی تو جو خواجہ حسن بصری نے اس کے لئے لفظ کہا تھا قد اعتزلا انہ وہیں سے یہ نکلا موت زیلا یعنی اہل سنت سے جدہ گروہ ان کے نام سے ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اہل سنت سے خارج ایک گروہ تھا تو یہ سلسلہ اشی طرح چلتا رہا حسن بصیر نے اہل سنت کے مذہب کی واصل بنتا نے اپنے مذہب اعتزال اور یاد رکھئے کوئی بھی بد مذہبی ابتدا اس کی ایک میں چیز ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بعد میں بڑھتے 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 یہ پورا ایک بہت بڑا مذہب بن گیا جس نے اہل سنت سے ہر چیز کے اندر اختلاف کرنا شروع کر دیا اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ گمراہی کبھی بانج نہیں ہوتی یا انڈے بچے دیتی ہے انسان ایک چیز میں جدا ہوتا ہے اہل حق سے اور اس کے بعد پھر وہ گمراہی کے اندر آگے مزید ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو اس لئے آج بھی جو لوگ بعض وقت معمولی چیز پر اہل سنت سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں جیسے جاتے ہیں ماذ اللہ صحابہ اکرام کی مضمتیں شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر شتم شروع کرتے ہیں اور پھر اگلا مرحلہ پھر ان کا جاتا ہے ماذ اللہ وہ ضروریات دین کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں تو یہ ابتدا یہی سے ہوئی اور یہاں سے چلتے چلتے وہ آگے ماذ اللہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ مذہب حق اہل سنت پر ہی استقامت نصیب فرمائے اور معمولی سی بات کے اندر بھی اختلاف کو آپ ہلکہ مت سمجھیں کیونکہ یہ چیز آگے انسان کو ترقی کر گمراہی اور بددینی کے اندر داخل جو ہے وہ ایک سو اکتس ہجری تک چلا اسی میں اس دوران جو ہے بنو امیہ کی حکومت ختم ہو کر بنو اباس جو ہے وہ مسند خلافت کے اوپر آ چکے تھے اور اس دور میں ایک سو سینتیس ہجری کے اندر خلیفہ ابو جعفر منصور تخت نشین ہوا یہ جو بادشاہ تھا اس کی بڑی حیبت بھی تھی بڑا باروب تھا علم کی بہظاہری جو ہے اس کو بڑا شوق تھا تو اس دور میں اس نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام بیت الحکمت اس نے رکھا حکمت کا گھر وہاں اس نے مختلف علماء کو مقرر کیا اور ان کی مختلف ذمہ داریاں اس نے لگائیں اور اسی میں جو اس دور میں یونانی فلسفہ تھا وہ اصل تو یونانی زبان کے اندر تھا عربوں کا اس سے پہلے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا تو اب جب اسلام اس رومی علاقوں تک پہنچا یونانی علاقوں تک پہنچا مغرب کے بہت سے شہر فتح ہو چکے تھے اس دور میں تو پھر وہاں سے یہ یونان کی جو کتابیں ہیں وہ اہل اسلام کے ہاتھ میں آئی اور پھر اس خلیفہ منصور نے ان کتابوں کو عربی ترجمہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے کہنے سے وہ یونانی زبان سے ان کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا جس میں ارستو کی کتابیں تھی اور افلاتون کی کتابیں تھی تو یہ جب کتابیں پہنچیں تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ تو موجود رہتا ہے اور ان کو ذرا ان چیزوں سے ذوق اور شوق ہوتا ہے عام آدمیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ جب فلسفہ اور فلسفیانہ گفتگو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر آئی کتابیں آئیں لوگوں نے یہ کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو موتزلہ کو اس پہ موقع مل گیا کیونکہ اسلام سے ہٹ کر نئی چیز ان کو اپیل کرتی تھی کیونکہ ان کا بنیادی نظریہ تھا وہ ایک بڑی جماعت تھی اس سے ہٹ کر ایک نیا انہوں نے اپنا ٹولہ یا فرقہ جو ہے وہ بنایا رکھا تھا تو جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو ایسے لوگوں کو یہ زیادہ اپیل کرتی ہے جیسے آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو اپنے آپ کو بظاہر غیر مقلدین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ بھی اسی طرح آپ کو ملے گا جہاں جس کی اکثریت ہوگی انہوں نے اس کے خلاف کرنا ہو ہم پاکستان میں موجود ہیں ہندوستان میں موجود ہیں یہاں کیونکہ مذہب حنفیت کا غلبہ ہے تو یہ شوافوں کے دلائل اور مالکیہ کے دلائل لاکر اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ رہے ہیں حالانکہ دلائل سارے وہ جیسے آپ یمن بغیرہ کی سائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں بڑا عجیب معاملہ ہے ہم سے یہاں جھگڑا کریں گے رفل یدین کرنے پر یہ گمراہوں کا بنیادی نظریہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایک اکثریت کی بات ہے اس سے ہٹ کر کوئی نئی بات کرو تاکہ لوگ کہیں اچھا یہ کیا نئی چیز آگئی اور جدید لذیذ والا معاملہ ہوتا ہے تو ہر انسان نئی چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے اس لیے یہ ہمیشہ گمراہ فرقوں کا طریقہ واردات دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں میں رائی چیزوں سے ہٹ کر جو چیز بھی آئی گی اس کی طرف فوری طور پر لپک کر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب یہ یونانی فلسفہ اسلام میں آیا مسلمانوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو جو معتذلہ تھے کیونکہ پہلے یہ عقل کو زیادہ فوکس کرتے تھے نقل کے مقابلے میں تو ان کے لیے یہ بڑی اپیلیبل چیز آگئی بڑا ان کو اٹریکٹ ہوئے وہ اس کی طرف اور انہوں نے فلسفہ یونان کو پکڑ کر اس میں انہماک اپنا شروع کر ڈالا اور اب اس فلسفے کے رنگ میں اپنے باطل نظریات کو گھما پھر آ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا عام جو عوام تھی وہ اہل سنت تھی حکمران بھی اہل سنت کیونکہ ابو جعفر منصور جو تھا اگرچہ اس نے بیت الحکمت کا یہ کہا لیکن عقیدہ کے ادبار سے وہ سننی ہی تھا اس میں کوئی اس طرح کا ریفز کا معاملہ یا خوارج کا معاملہ یا اسی طرح اعتزال کا کوئی معاملہ نہیں تھا یہی سلطلہ حارون رشید کے بعد جب اس کا بیٹا امین آیا تو یہ جو تھا اس کو فلسفے کا بڑا شوق تھا اور اسی فلسفے کے شوق کے اندر یہ مذہب اعتزال کو اس نے قبول کر لیا اس کے نظریات کو اس نے درست مان لیا اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کرا اپنی حکومت کی طاقت کے ذریعے اعتزال کے مذہب کو سرکاری مذہب قرار دی دیا اب جو علماء اہل سنت تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تو اس ظالم نے بہت سارے علماء اہل سنت کو جو اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس نے ان کو قتل کروا دیا شہید کروا دیا امین کے بعد مامون آیا مامون کے بعد موتسم آیا موتسم کے بعد واسق بلہ آیا تو یہ جو چار یہ بادشاہوں کا دور ہے یہ اعتزال کے عروج کا دور ہے کیونکہ ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذہب وہابیت ہے تو یہ بھی جب تک ابن عبدالوحاب نجدی کا وہاں غلبہ نہ ہوا عرب شریف میں اس وقت تک یہ وہابی لفظ بطور گالی کے استعمال ہوتا تھا اس وہابیت کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اس کو بطور گالی کے استعمال کرتے تھے یعنی کوئی وہابی عقیدہ رکھنے والا ہو تو وہ ان کے لگزی بہت مایوب ہوتا تھا لیکن جیسے ہی یہ حکومت کے اندر آئے ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنے عقیدے کو پھیلانا شروع کر دیا ابن عبدالوحاب نجدی کے اور پورا عرب کو اس سے انہوں نے متاثر کیا جو آج مملکت سعودی عربیہ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہاں پر وہابیت کو انہوں نے بزور طاقت جو ہے وہ پھیلایا ہے جتنے اہل سنت کے علماء تھے ان پر ظلم و ستم کیا بہت ساروں کو شہید کیا وہی تاریخ جو موتزلہ نے دھورائی تھی وہی سب کچھ ان وہابیہ نے بھی کیا اور یہ جو بھی باطل فرقہ ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کیونکہ دلیل کے ذریعے تو یہ اپنی بات منوا نہیں سکتے اور ظاہر ہے کہ پہلے سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ قدیم جو ان کا چلا آرہا ہے سلسلہ اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ان کے دشمن ہیں تو یہ علماء کے اوپر اسی طرح کے ظلم و ستم کر کے ان کو پہلے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے تو پھر اس کو ماد اللہ یہ شہید بھی کر دیتے ہیں تو بلکل آپ اگر دونوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہو بہو ان میں مماثلت نظر آئے گی کہ حکومت کی طاقت کو اپنے مذہب کی ترویج کے لیے استعمال کرنا اور مخالفین کو ڈرہ دھمکا کر ظلم و ستم کر کے خاموش کرانے کی کوشش کرنا اور اگر خاموش نہ ہو تو ان کو قتل کرا دینا بلکل یہی پیٹرن آپ کو یہاں پر بھی ملے گا تو ان سے مسئلہ پھر چلا مسئلہ خلق قرآن کا کیونکہ جو معتزلہ کا بنیادی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیمہ کا انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے جناب اس کی وجہ سے تعدد قدمہ لازم آئے گا یعنی قدیم تو صرف اللہ کی ایک ذات ہے اگر اب صفات کو بھی آپ نے قدیم مان لیا تو اس سے تو بہت سارے قدیم ہو گئے اور یہ تو توحید کے منافی چیز ہو گئی تو اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے کلام اللہ کی مخلوق قرار دیا یعنی کلام اللہ کی صفت نہیں تو اس کے اوپر جو اس وقت امام اہل سنت تھے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ انہوں نے کھل کر ان معتزلہ کا رد کیا اور حکومتی جبر اور دباؤ کو انہوں نے برداشت کرنے سے انکار کر دیا اس کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مطابق ایک چٹان کی مانت اور دلائل کے ذریعے انہوں نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دی ہے تو جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو آج کے دور میں کیا ہوتا ہے طاقت نہیں ہے تو گالم گلوچ پر بندہ اتر آتا ہے تو کہتا ہے اچھا جیل میں ڈلوا دوں گا یہی معاملہ انہوں نے کیا حضرت جرم میں آپ شہید بھی کر دیا گیا جو کوڑے خات مارتے مارتے آپ کو شہید کر دیا تو امام احمد بن حنبل نے قربانی دے دی اور آپ کی اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو دیگر علماء تھے عوام تھی ان کے اندر پھر ان موتظلہ کی کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہو گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو یہ زبان سے مقابلہ کرتے مناظرہ کرتے علمی گفتگو کرتے یہ جو زبردستی کر کے چھپ کرانے کی کوشش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیلیں موجود نہیں ملا پھر امین مامون موتسم کے دور میں یہ معاملہ ہوا تھا اس کے بعد جب متوقل علاللہ یہ خلیفہ بنا تو اس نے اعتزال کو بالکل کھڑے لائن لگا دیا علمی طور پر امام احمد بن حنبل اس کا بینڈ بجا چکے تھے اور جو ان کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی جس کی بنیاد پر یہ چہکتے پھرتے تھے اور بدماشیاں پھرتے پھرتے تھے تو وہ جب اہل سنت کے نظریہ رکھنے والا جو ہے متوقل علاللہ جو ہے وہ خلیفہ بنا تو اس نے ان کو حکومتی معاملات سے بلکل بے دخل کر دیا اور گورنمنٹ کی جو سپورٹ ان کو حاصل تھی وہ ساری سپورٹ ختم ہو گئی اور ظاہر ہے جو شاخ ناپائدار پر آشیانہ بنے گا وہ دھڑام سے گرے گا تو یہی حال موتزلہ کا ہوا تو جو حکومتی سرپرستی میں یہ اپنی بدماشیاں کرتے تھے وہ ساری ختم ہو گئی اور الحمدللہ اہل سنت کو دوبارہ عروج اور ترقی حاصل ہونے لگی اب وہ یونانی جو فلسفہ آیا تھا اب انہوں نے تقو ہوتی تھی فلسفیانہ نظریات ہوتے تھے جو یونان سے اصل میں آئے تھے جن کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں تھا اب لوگوں نے کیونکہ اس سے پہلے باتیں سنی نہیں تھی تو اب لوگ کہنے لگے ہاں یہ بڑی علم کی باتیں ہیں یہ تو بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں یہ تو بہت بڑے علماء ہیں تو اس چکر میں انہوں نے اپنے مذہب کو آگے بڑھانا شروع کر دیا دیگر جو علماء علی سنت تھے وہ یا تو حدیث کے شعبے میں کام کر رہے تھے یا فق کے شعبے میں کام کر رہے تھے حدیث میں حدیث کے الفاظوں کو جمع کرنا راویوں کے معاملات کو کرنا تو وہ اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے ان فلسفے اور ان موتزلہ کی طرف اتنی توجہ نہیں دی اور ان کا اندازے گفتگو بلکل الگ تھا ان کی اسطلاحات بلکل الگ تھی اب محدثین اپنے انداز میں بات کریں یا اپنے انداز میں بات کریں جب گفتگو ہو تو وہ حدیث پیش کریں یا حدیث کے اوپر اقلی اعتراضات مارے دیگر اور باتیں پیش کریں تو اس سے عوام کہہ اچھا اس کے پاس علم زیادہ یہ تو بچارے جوابی نہیں دے پا رہا اس کا جیسے آج بھی اس طرح کے چرب زبان غامدی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں ہمارے سامنے یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ موجود ہیں جو چرب زبانی کر کے اپنی اس طرح کی بکواسے کر کے اٹیک مارتے ہیں اپنی بنیاد کوئی بیان نہیں کرتے ہیں خود تم کیا ہو یہ بیان نہیں کریں گے تو اب جب یہ معاملہ تھا تو اس وقت ان اعتزال کی تحریک کو بڑا اروج ملا اس سے عوام کے اندر یہ سمجھا جانے لگا کہ ان کے دلائل کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ تو بڑے عالم فاضل لوگ ہیں بڑے قابل لوگ ہیں اور ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی فتنہ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس فتنے کا توڑ بھی انہی میں سے پیدا فرما دیتا وہ جو شیر ہے نا پاس با مل گئے قابل کو سنم خانے سے ٹھیک ہے اور فیرون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا ایک بہت بڑا معتضلی تھا جو اپنے وقت کا بڑا عالم مانا جاتا تھا مناظر مانا جاتا تھا اس کا نام تھا ابو علی جبائی تو یہ جو ابو علی جبائی تھا اس نے بہت زیادہ معتضلہ کو تقویت پہنچائی اور ان کا یہ بہت بڑا عالم جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا تو اسی دور میں امام ابو الحسن اشعری شافعی ان کی پیدائش ہے تین سو دو سو ساٹھ ہجری یعنی تیسری ہجری کے اندر امام احمد بن حنبل کا وصال ہو چکا ہے اس کے بعد یہ معتضلہ کا اروض چلا تھوڑا سا عوامی سطح پر اس دور کی یہ کہانی ہے تو آپ کی پیدائش ہوئی دو سو ساٹھ ہجری میں آپ کا نام علی تھا ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور اشعری کیونکہ آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مشہور عربی قبیلہ ہے تو ان کی نسل سے ہیں تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اشعری لگایا جاتا ہے تو آپ کے جو والد تھے اسماعیل ان کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی والدہ نے اسی ابو علی جبائی سے نکاح کر لیا تو حضرت ابو الحسن اشعری جو تھے ربیب تھے ابو علی جبائی کے تو وہیں پرورش ہوئی ابو علی جبائی سے ہی آپ نے علم بھی حاصل کیا اور دیگر بھی اسادزہ تھے اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر بن گئے اور ان معتظلہ کو یہ لگنے لگا کہ یہ ہمارا نیا امام پیدا ہو گیا اور کیونکہ ابو علی جبائی جو تھا وہ اگرچہ علم میں تو بڑا تھا لیکن اس کی الفاظوں میں وہ فصاحت اور بلاغت اور وہ کلام میں چابق دستی نہیں تھی امام ابو الحسن اشری جو تھے وہ زبان کے بھی بڑے ماہر تھے مناظرے کے بڑے ماہر تھے تو اس لیے یہ یہ ان کو اپنا مستقبل کا چشم و چراغ سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کی تقدیر سبقت کرتی ہے اور انسان پھر ہوتا کہاں ہے اور نتیجہ اس کا کہاں نکلتا ہے ایسے ہی معاملہ ادھر بھی ہوا تو ایک دن آپ کے ذہن میں کچھ باتوں کے اشکالات پہلے سے موجود تھے ایک چیز جو تھی وہ ان کے دماغ میں مذہب اعتضال کے حوالے سے کھٹکی ہوئی تھی کیونکہ مذہب اعتضال میں یہ بنیادی ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ بندے کے لیے جو اسلح ہے یعنی جو سب سے بہتر چیز ہے اللہ تعالیٰ پر وہ کرنا واجب ہے اسلح علی لباد یہ اللہ پر واجب ہے کہ جس کے حق میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے اب آپ کے ذہن میں اس حوالے سے اشکال آیا اور آپ نے اپنے استاد ابو علی جبائی سے اس بارے میں گفتگو کی کہا کہ تین بھائی ہیں ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ نیک ہو کر مرا اللہ کی عبادت میں اس نے پوری زندگی گزاری اس کا انتقال ہو گیا دوسرا جو تھا اس نے گناہوں میں اپنی زندگی بسر کی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اس کا بھی انتقال ہو گیا اور جو تیسرا والا تھا وہ نابالغی کی عمر میں انتقال کر گیا تو ان تینوں کا مقام کیا ہوگا تو اب موتزلہ کا یہ بھی نظریہ اور عقیدہ تھا کہ نیک کو اس کی نیکی کی جزا دینا اللہ پر واجب ہے اور گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دینا بھی اللہ پر واجب ہے تو اس نے اپنے اسی نظریے کے مطابق یہی بات رکھ دی کہ جو نیکی کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا اور جو گناہ کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اور جو نابالکی کی حالت میں مرا کیونکہ نہ اس نے نیکی کی کہ جنت میں جاتا وہ تو غیر مکلف تھا اور نہ اس نے کوئی گناہ کیا کہ جہنم میں جاتا اس لئے نہ یہ جنت میں جائے گا نہ یہ جہنم میں جائے گا تو اس پر امام ابو الحسن اشری نے اس سے سوال کیا کہ جناب اگر یہ جو نابالک بچہ ہے کل کو اللہ سے یہ سوال کرے کہ اے اللہ تُو نے مجھے نہ جنت میں بھیجا تو اگر تُو مجھے بچپن میں موت نہ دیتا میں بڑا ہوتا تجھ پر ایمان لاتا نیکی کے کام کرتا تو میں تو جنت میں جلا جاتا تو جنت تو میری تُو نے رہ نہیں دی مجھ سے تو ابو علی جبائی نے کہا کہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ اے بچے میرے علم میں یہ تھا کہ اگر تُو بڑا ہوتا تو تُو نافرمانی کرتا تُو گناہ میں پڑ جاتا اور گناہ میں پڑتا تو تُو جہنم میں جاتا تو تیرے لئے بہتر یہی ہے کہ تُو یہ بچپن میں موت دے دی تاکہ تُو جہنم سے بچ گیا تو اس پر امام ابو الحسن اشری نے فوراں سوال کیا کہ اچھا جناب پھر وہ جو دوسرا جہنم میں گیا اگر وہ یہ اللہ حق کی بارگاہ میں سوال کرے کہ اے اللہ تُو نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں موت دے دی تاکہ نہ میں بڑا ہوتا نہ میں گناہ کرتا نہ میں جہنم میں جاتا تو بچپن میں اگر میں مر جاتا تو اس جہنم سے تو بچ جاتا تو میرے حق میں جہنم میں جانے سے بہتر تو جہنم میں نہ جانا بہتر ہے تو اس کے اوپر ابو علی جبائی جو ہے وہ لا جواب ہو گیا اب اسی بنیادوں پر ہی مذہب اعتصال پورا کھڑا تھا کہ اللہ پر نیکوں کو جزا دینا واجب اور گناہگاروں کو سزا دینا واجب اور اسلح للعباد اللہ پر واجب تو یہ جب بنیاد ہی ہو گئی تو امام ابو الحسن شریف کو اللہ نے نور حدایت عطا فرمائی کہ یہ مذہب جو ہے وہ باطل ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اہل سنت کا مذہب ہی حق اور سچ ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے مطی کو جزا دینا یہ اس نے اپنے فضل کرم سے اپنی ذات پر لیا ہے فی نفسی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اسی طرح گناہگار کو سزا دینا یہ اس نے اس کا بیان فرما دیا ہے اور لیکن اس پر فی نفسی ہی کوئی چیز واجب نہیں ہے وہ چاہے تو نیک کو جہنم میں بھیج دے اور گناہگار کو جنت میں بھیج دے اگرچہ وہ ایسا کرے گا نہیں کیونکہ اس نے اس کے خلاف ہمیں خبر دے دی ہے جو کافر ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے لیکن یہ فی نفسی ہی اس کے اوپر واجب نہیں تھا امام ابو الحسن عشری رضی اللہ کو جب بات سمجھ آ گئی تو آپ نے اس اعتزال سے توبہ کی ممبر پر گئے ممبر پر جا کر آپ نے اعلانیہ کہا کہ میرے یہ یہ نظریت ہے پہلے اور میں اب ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں ان سب کا رد کروں گا تو پھر آپ نے ان کے رد کے اوپر تقریریں بھی شروع کر دیں اور تحریر بھی کی بہت سی کتابیں بھی آپ نے تصنیف کی اسی دوران جب یہ امام ابو الحسن اشری جو تھے یہ بسرہ کے اندر یہ کام کر رہے تھے یعنی یہ عرب علاقہ ہے عراق والی سائٹ جو ہے ہماری دوسری طرف ایک اور جو اسلامی مرکز تھے اس دور کے یہ ماوراؤن نہر کے علاقے کہلاتے تھے جو آج سمرکن بخارہ یہ جو آزاد ریاستے جو رشیہ کی پہلے تحویل میں ہوتی نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو علاقے تھے وہاں پر سمرکن کے اندر اللہ نے ایک عالم کو پیدا کیا یہ تین ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی تو یہ ہنفی تھے اور انہوں نے بھی مذہب اعتزال کی بنیادوں کو اڑا کے رکھ دیا اشائرہ میں اور ماتوریدی میں جو امام ابو حسن اشری کے ماننے والے ہیں وہ اشائرہ کہلائے اور جو امام ابو منصور ماتوریدی کے شاگرد اور جو ان کا سلسلہ آگے چلا وہ ماتوریدی کہلائے تو یہ دونوں اہل سنت کے عقائد میں امام کہلاتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے اس دور میں جب مذہب اعتزال پوری شدت کے ساتھ اسلام پر حملہ آور تھا تو انہوں نے علمی طور پر ان کا رد کیا تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے اپنے طلبہ کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے کہ جنہوں نے جا کر عوام میں پھر اہل سنت والجماعت کی صحیح طور پر نمائندگی کی اور ان اعتزال کا ٹھیک طور پر رد کیا تو یہ ابو بنصور ماتوریدی کا جو تاریخ وفات ہے وہ ہے تین سو تین تیس ہجری میں ماتوریدی اور اشائرہ میں چند باتوں میں اختلافات ہیں اصول میں اتفاق ہے تقریبا تیس کے قریب ایسے مقامات بنتے ہیں جس میں ان دونوں کے ماں بین جزوی اختلافات آتے ہیں اور تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان میں سے اکثر تو صرف اختلاف لفظی ہیں یعنی صرف لفظوں کا ہی اختلاف ہے بات وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن اس کے لئے وہ لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اختلاف لفظی کہا جاتا حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہوتا اور اگر سنت والجماعت ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک ہوگا امام ماتوریدی کیونکہ حنفی تھے تو اکثر جو حنفی علماء ہیں وہ ماتوریدی ہیں اور امام ابو الحسن اشعری جو ہیں وہ کیونکہ شافی طور پر ہے فق کے ادبار سے تو اس لئے جو ہے وہ اکثر آپ کو شافی علماء جو ہیں وہ اشائرہ ملیں گے تو یہ دو طریقے جو ہے وہ اہل سنت کے رہے اشائرہ نے کچھ چیزوں میں تھوڑی سی شدت کی جیسے عقل کا بلکل انہوں نے عمل دخل ختم کی حسن اقب کی بیعت انشاءاللہ آگیا آئے گی وہاں ہم دفتگو کریں گے تو جو ماتوریدی مذہب ہے وہ متقدمین کے طریقے کے زیادہ قریب ہے جس میں فلسفے اور ان چیزوں کو بہت بہت زیادہ سیمپل اور سیادہ ہے بامقابلہ اشائرہ کے اب یہ دونوں سلسلے جو ہے وہ چلتے رہے یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ فق کے اندر تو چار سلسلے ہیں ہنفی شافعی مالکی اور ہنبلی فق میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ کچھ وہ مسائل ہیں جو متفق علیہ ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح منصوص ہیں جس میں کسی اشتہاد کی گنجائش نہیں ہے تو وہ تو سب کے ایک جیسے ہی ہیں ہاں جہاں پر روایتیں متعارض ہوئی ہیں عدلہ کا ٹکراؤ ہوا ہے جہاں کوئی نصحی موجود نہیں ہے تو وہاں پر کیونکہ قیاس کی اشتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر اشتہاد کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں تو اس لیے فقہی مسائل کے اندر جو مجتہد کے اقوال ہیں تو ہر مقلط کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مجتہد کی پیروی کرے اور ہمارا نظریہ اس میں یہ ہے کہ چاروں برحق ہیں ان میں سے کسی کی بھی جو اپنے جس امام کی پیروی کر رہا ہے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہے تو اس کی اگر وہ خلاف وردی کرے گا تو اس پر فسق کا حکم آئے گا اگر وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو بھلے دوسرا امام کے نظیق وہ چیز جائز نہ ہو تو اس کو فاسق ہم قرار نہیں دے سکتے لیکن جو عقیدے کا معاملہ ہے عقیدے میں حق ایک ہی ہے اور ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ حق عقیدے کو اختیار کرے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج بہت سے لوگ جو خاص طور پر یہ ہمارے یونیورسٹیز میں بیٹھے پروفیسر حضرات ہیں وہ اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے وہ جو حکم فق کے اندر ہے وہی حکم عقید کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے کہ جناب مسئلہ تو اختلافی ہے نا یہ کون سی قطعی بات ہے اس پہ کون سا بندہ کافر ہو جاتا ہے اگر یہ بات تسلیم نہ کرے تو اس لیے اس پہ اتنی سختی نہ کی جائے یہ معاملہ نہ کیا جائے تو جناب علی یہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن گمراہی تو ہے تو جس طریقے سے اسلام کو ماننا ضروری ہے ستنا مذہب حق اہل سنت والجماعت کے نظریات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی فالتو کی چیز نہیں ہے یہ بھی الحمدلللہ قطعی دلائل سے ہی ثابت ہوتے ہیں اور انشاءاللہ جب آگے گفتگو چلے گی تو ہم اس کے پر بات کریں گے تو جو فقہی مسائل ہیں وہاں تو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے لیکن جو اقائد ہوتے ہیں یہاں زیرو ٹولرینس ہے یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اگر آپ اہل سنت کے نظریے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اختیار کریں گے تو آپ پر خروج اہل سنت کا حکم لگے گا اور جو بد مذہبوں کے احکام قرآن میں حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ سارے اور عملیات یعنی فقہ کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے ابھی انشاءاللہ ہم دس منٹ کا بریک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو علم القلام کے اصول وغیرہ ہیں اس پہ انشاءاللہ یہیں سے ہم اس کو آگے کریں گے اور یہ فلسفے کا معاملہ کس طرح اور آگے چلا تو اس پہ یہاں سے انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے چھوڑیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سعید الانبیاء والمرسلین اما بعد پچھلی گفتگو ہماری علم القلام کے پس منظر کے حوالے سے ہوئی تھی وہیں میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو الحسن اشری اور امام ابو منصور ماتولیدی یہ دو ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کی طرف اہل سنت والجماعہ اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں علم القلام کے جو اصول ہیں وہ چار ہیں جس طرح اصول فقہ کے اصول بھی چار ہیں تو وہاں قرآن سنت اجمع اور قیاس ہوتے ہیں لیکن علم القلام کے جو اصول ہیں وہ کتاب اللہ سنت اور سواد اعظم اور عقل سحی یہ چار اصول کے اوپر ہم عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں تو پیچھے بات ہوئی تھی کہ فلسفہ کیونکہ علم القلام کے اندر بہت آیا تو اس دور کے پھر جو امام ابو حسن اشاری تھے انہوں نے انہی کے انداز پر ان کے نظریات کے پرخشے جو ہے وہ اڑا کر رکھ دی ہے اور آگے پھر یہی سلسلہ چلتا رہا اور علم القلام میں فلسفے کی بہت زیادہ جو ہے وہ آمزش ہو گئی جو فلسفیانہ استلاحات تھیں وہی استعمال ہونے لگیں انہی کے طرز پر دلیل کو پیش کیا جانے لگا تو جو دیگر علماء تھے جو فلسفے کے شدید مخالف تھے تو انہوں نے علم القلام ایسے اقوال ملیں گے جس میں علم القلام مضمت کی گئی تو وہاں ان کی مراد یہی تھی کہ ایسا علم قلام جو فلسفے میں اس حد تک انہماک کو لے کر آ جائے اور اسلامی نظریات کی بنیادوں کو کمزور کرے کیونکہ فلسفے میں ہر چیز پر تشکیق کو پیدا کرتے ہر چیز میں شک تو کیونکہ یہ سہا کا جو علم القلام تھا لوگوں میں تشکیق پیدا کر رہا تھا تو اس وجہ سے جو علماء اہل سنت تھے پھر بعض نے ان کا شدید قسم کا رد بھی کیا اور علم القلام کو کہا اس کو علم کو نہ سکھا جائے اس میں زیادہ انہماک نہ کیا جائے لیکن بہرحال کیونکہ وہ اس دور کی ایک ضرورت تھی اگر نہ کیا جاتا تو وہ معتزلہ عوام کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈال رہے تھے کہ ہمارے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ اہل سنت کہلانے والے جو علماء ہیں وہ اس کے جواب سے عاجز ہیں اللہ نے امام عبو حسن عشری کو پیدا کیا اور انہوں نے اس انہی کے انداز میں ان کے نظریات شدید قسم کا رد کیا ایسے ہی پھر ایک اور شخصیت ہمارے سامنے آگے آئیں جس کو امام محمد غزالی کے نام سے ہم جانتے ہیں تو امام غزالی بھی پہلے خوب فلسفے کے ماہر تھے اور پھر اللہ تعالی نے ان کے دل میں بھی نور ہدایت ڈالی اور انہوں نے فلسفے سے توبہ کر کے پھر فلسفے کے رد کے اوپر کئی کتابیں لکھیں تحافت الفلاصفہ آپ کی کتاب مشہور ہے جس میں آپ نے فلسفیوں کے بنیادی نظریات اللہ تعالی جو بہت مشہور مفسر بھی ہیں تو آپ بھی بہت بڑے فلسفے کے ماہر تھے اور آپ نے جو اپنی تفسیر بھی لکھی ہے تفسیر کبیر جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی اسی فلسفیانہ رنگ کے اندر ہے اور اسی انداز پہ انہوں نے جو ان کے اعتراضات ہیں فلسفیوں کے اور ان موت زلہ کے ان کی تقریر کی اور پھر اس کا رد شدید انداز میں آپ نے اپنی اس تفسیر کے اندر کیا ہے اسی طرح علامہ سعاد الدین تفتزانی ہیں شریف جرجانی ہیں تو یہ علامہ عبالبرکات نصفی ہیں یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس علم کو آگے پھیلایا مدون کیا اس پہ کتاب تحریر کی اور متون لکھے گئے اس پہ پھر آگے اس کی مزید شروعات کا کام چلتا رہا ہمارے ہندو پاک میں جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں اس وقت جو کتاب رائج ہے شرع عقائد نصفی ہے تو عقائد نصفی مطن ہے اور جو علامہ بل نصفی کی ہے اور جو اس کی شرع ہے علامہ سعاد الدین تختزانی کی مطن جو ہے وہ ماتوریدی مذہب پر لکھا گیا ہے اور شرع جو ہے وہ لکھنے والے اگر چشری ہیں علامہ سعاد الدین تختزانی لیکن انہوں نے اسلوب جو یہاں اختیار کیا وہ ماتوریدی اسلوب جو اختیار کیا ہے تو اب موجودہ اگر ہم علم الکلام کی بات کریں تو یہ جو جہاں شرع قائد وغیرہ سے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں موتزلہ کا تو ہمیں رد مل جاتا ہے مرجیہ کا رد مل جاتا ہے قدریہ کا رد مل جاتا ہے لیکن پھر ایک نیا فتنہ جو ہے وہ پیدا ہوا جس کو ہم فتنہ وہابیت کے نام سے جانتے ہیں یہ عرب کے اندر فتنہ آیا تھا ابن عبدالوحب نجدی جو ہے وہ نجد سے نکلا تھا اور اس نے توحید کے مقابلے میں رسالت کو کھڑا کر دیا یعنی اس کا نظریہ یہ تھا کہ توحید اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک نبوت یا رسالت کی نفی نہ کی جائے ان کے فضائل اور کمالات کا رد نہ کیا جائے حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی زد نہیں ہے ہمارا جو کلمہ تییبہ ہے وہ لا الہ اللہ جہاں ایک طرف توحید کی نمائندگی کرتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ نبوت اور رسالت کی نمائندگی کرتا یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اسلام کا کلمہ بنتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے تکراؤ کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تو وہ نام تو توحید کا لیا گیا لیکن اس توحید کی آر میں نبوت اور رسالت کی تنقیص اور توحین شروع کر دی اب جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب تک ان کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی اس وقت تک تو یہ دبے ہوئے تھے اور علماء اہل سنت ان کا شدید قسم کا حجاز و نجد وغیرہ کا جو علاقہ ہے انہوں نے ایک ملکت سعودیہ قائم کر لی تو پھر سرکاری سرپرستی ان کو حاصل ہوئی تو یہاں انہوں نے پھر اپنے نظریات کو بزور طاقت نافذ کرنا شروع کر دیا اب اس میں ہمارا جو سابقہ علم کلام تھا وہ ان وہابیت کے نظریات کے رد سے خالی تھا کیونکہ اس دور میں یہ فتنہ تھا ہی نہیں اور ہر دور کے علماء نے اپنے دور میں کتاب لکھیں تو اس دور کے فتنے تھے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ان کے بنیادوں کو ذکر کر کے پھر اس کو رد کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اس پتنے کی کمزوری ہے وہ آشکار ہو سکے تو پھر ضرورت پیش آ رہی تھی کہ کوئی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں ان وہابیوں کے نظریات کو بھی بیان کر کے اس کو رد کیا گیا ہو تو اسی ضرورت کو محسوس کر کے علامہ فضل رسول ابھی انشاءاللہ ان کا تعریف میں پیش کروں گا اللہ محسوس رسول بدیونی رحمت اللہ تعالی نے یہ عقیدے کی کتاب مطن لکھا جس کا نام المعتقد المنتقد ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارے درس میں اسی کتاب کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ جو سابقہ فتنے تھے اس میں ان کا بھی رد موجود ہے اور اس چیز کی ہے کہ آج کے دور کے جو فتنے ہیں جیسے فتنہ غامدیت ہے فتنہ انجینئر مرزائی ہے تو ان کا بھی رد جو ہے نا وہ علم کلام میں اس کو داخل اس انداز پہ کیا جائے تاکہ جو ہے وہ آج کا ایک عالم ان کا بھی جو ہے صحیح طور پر توڑ کر سکے مسئلہ یہ ہے کیونکہ انجینئر مرزا ابھی یہ فتنہ پنا پر آ ہے اس نے اپنی بنیادے یہ ظاہر نہیں کر رہا تو اس لیے فیل وقت یہ مشکل کام تو ہے کیونکہ جوزی جوزی لے کر اس کو رد کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارے بہت سے علماء ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی اس کا رد کر رہے ہیں اور اس طرح غامدی کے اوپر الحمدللہ میری بھی ایک کتاب موجود ہے فتنہ غامدیت کے نام سے تو اس میں بھی میں نے اس کی چند بنیادے تھی اس کو ایڈریس کر کے اس کا رد کیا ہے تو اگر آپ اس کا لنک لگا دیں گے انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ پڑھنا چاہیں گے تو بہرحال آج جو ایک بہت خطرناک مرحلہ آیا ہے ہمارے دور میں ان سے بڑھ کر وہ فتنہ الہاد آ چکا ہے پیچھے جتنے بھی فرقے تھے وہ سب کے سب اللہ کے وجود کو مانتے تھے الہ کے تصور میں کچھ خرابیاں تھیں جیسے نصارہ کے ہے اور اسی طرح یہود کے کچھ فرقوں کے اندر ہے لیکن بارل بنیادی طور پر وہ الہ کا تصور مانتے تھے اور وحی کے قائل تھے نبوت کے قائل تھے آخرت کو مانتے تھے لیکن اب وہ فتنہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں اور انہوں نے اپنی بنیاد رکھی ہے سائنس کے اوپر یہ بھی سمجھنے کی ایک بات ہے کہ جناب جو چیز سائنس ی طور پر پروف نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور آج کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس ٹیکنالوجی کے پیچھے پوری بنیاد سائنس کی موجود ہے اور ہماری زندگی کا شب و روز انہی سائنس اجادات ہم دیکھ رہے ہیں میں کہا ہوں آپ کہا ہیں تو یہ سب اسی سائنس کے ذریعے ہی ہو رہا ہے تو اب کیونکہ سائنس ہماری زندگی میں اتنی رچ بس گئی ہے اتنے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ اس سائنس کے نام پر ہم سے اب کچھ بھی کہلوایا جاتا ہے تو اور اس سائنس کے ذریعے اپنے باطل نظریے کو وہ تقویت دے رہے ہیں تو یہاں ان کا رد بہت آسان طریقے سے ہے دو چار باتیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے تو آپ ان کا رد آسانی سے کر سکتے ہیں دیکھئے سائنس دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو عملی سائنس کہ کیا سائنس کی طور پر آواز دوسرے تک پہنچ سکتی ہے کیا تصویر دوسری جگہ تک پہنچ سکتی ہے جناب آج اس کا کوئی بھی منکر آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ مشاہدے کی چیز ہے ہمارے سامنے موجود ہے چیز اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا بہت لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظریاتی ہیں ان کا کوئی پریکٹیکل موجود نہیں اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں اب ہو یہ رائے کہ جو سائنس کی عملی چیزیں جو ہمارے نزدیک ثابت شدہ ہیں اور نہ قرآن اس سے انکار کرتا ہے نہ اسلام سائنس کے مخالف ہے اس پریکٹیکل سائنس کے لیکن اب یہ ملہدین کیا کرتے ہیں کہ اس کے نام پر وہ جو سائنس کے ایسے نظریات جن کی خارج میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے صرف ایک تھیوری تھیوری ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اس سائنس کو مان لیا تو اب اس سائنس کو بھی مان لو یہاں پر ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے کہ جناب انسان پہلے بندر تھا اور پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر نمو لے کر آتی ہے تبدیلی لے کر آتی ہے اور جناب دیکھئے پہلے ایسا تھا وہ جانور پھر تبدیل ہوتے ہوتے اس طرح ہو گیا یوں تھا اور جس چیزوں نے اپنے آپ کو اس محول کے مطابق ایسا تھا پروف کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہما ایک اس کے مقابلے میں ہمارے پاس قرآن کا نظریہ موجود ہے الہامی نظریہ موجود ہے انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی کیونکہ یہ جو بنیاد ہے نا انسان کو سب سے پہلے سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوا کہاں سے آیا کیوں آیا کہاں جائے گا یہ مبدع اور معاد کا جو معاملہ ہے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب انسان پہلے بندر تھا بندر سے جو ہے وہ انسان بنا تو یہ سائنسی طور پر خود یہ بات پروف نہیں ہے یعنی خود یہ سائنس نہیں ہے اگرچہ اس کو سائنس کے نام پر ہمارے سامنے لائے جا رہا ہے لیکن خود یہ سائنس نہیں ہے تو سائنس کا جواب ان ملہدین سے اسی طرح لیا جائے کہ جناب یہ جو چیز ہے یہ پریکٹیکل ہے یا تھیوری ہے تو جب یہ پریکٹیکل کے ذریعے تو آپ کر نہیں سکتے ماضی کی چیز آپ کیسے ثابت کر سکیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک نظریہ بیان کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ نظریہ کیا غلط نہیں ہو سکتا پھر سائنس کوئی بھی چیز ایجاد نہیں کرتی سائنس کسی بھی چیز کا انکشاف کرتی ہے جتنے بھی اصول موجود تھے آپ دیکھئے نیوٹن کے جو لاز تھے تو وہ لاز نیوٹن کی وجہ سے وجود میں نہیں آئے اس کائنات کے وہ قوانین پہلے سے موجود تھے جو بھی آپ بات کریں گے اس پہ بہت سوالات ہیں لیکن نیوٹن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ بنائے ہیں اس نے کہا کہ یہ قوانین اس اس طرح ہیں ہر عمل کا رد عمل ہوگا ٹھیک ہے جو کششش سکل اور ترقی کے مرحلے میں تو آگے جا رہی ہے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے مزید ترقی ہو رہی ہے تو بہت سی ایسی چیز ہیں جو آج سائنس جن کو سمجھ گئی لیکن آج سے پچاس سال پہلے اس کی سمجھ نہیں تھی لیکن وہ چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں سائنس اس تک نہیں پہنچی تھی تو اس وجہ سے ایسا نظریہ جس کی سائنس خود تزدیق نہیں کر سکتا اس کی بنیاد پر آپ جو اتنے لوگوں کی باتیں ہیں عقیدیں ہیں ہمارے آپ اس کے اوپر رد ان چیزوں سے نہیں کر سکتے تو الہاد کا بنیادی طور پر یہی ہے کہ جناب جو چیز جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے جس کو جو مادی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں تسلیم کریں تو حالکہ بہت سی ایسی غیر مادی چیزیں بھی ہیں جو خود یہ بھی مانتے ہیں جیسے دماغ میں نورون ہیں نیوٹرون ہیں یہ جو ہمارا آسابی نظام ہے سب کچھ ہے لیکن یہ ان سب سے ہٹ کر ایک شعور اپنا ایک الیدہ وجود رکھتا ہے تو خود جب سائنس اس غیر مادی وجود کو مان رہا ہے تو پھر اللہ کے وجود کو ماننے میں کیا جا رہا یہ یہ اتنا سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے سامنے موجود ہے یہ کسی بنانے والے کے بغیر کس طریقے سے ہو سکتا ہے تو انسانی عقل اس چیز کو تصنیم نہیں کرتی تو یہ ملہدین کا بنیادی جو کونسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سائنس کے نام پر نظریاتی سائنس کو ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جناب آپ یہ کون سی سائنس کی بات کر رہے ہیں پریکٹیکل ہے اگر تھیوری ہے پہلے 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 آپ خود ثابت کریں پھر ہمیں حجت کے طور پر پہ پیش کر سکیں گے تو بہرحال اب کیونکہ ہمارا جو دورہ ہے وہ ایک خاص کتاب کے حوالے سے ہے جس کا نام جو ہے وہ ہم گفتگو انشاءاللہ جب درمیان میں آئیں گے تو الہاد پہ اور بھی گفتگو ہوگی یہاں صرف میں نے ایک اصولی بات آپ کو سمجھا دی کہ تھیوری اور پریکٹیکل کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ہم آگے بھی کریں گے تو ہماری جو کتاب جو ہم پڑھیں گے اس میں ایک مطن ہے اور ایک اس کی شرعہ ہے حاشیہ یا تعلیق کہہ لیجی اس کو تو مطن کا نام ہے الموتقد المنتقد جس پر اعتقاد رکھا جائے منتقد جو پرکھا گیا ہو چھان پھٹک کر کے جس کو جو ہے وہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر لیا گیا ہو تو ایسا اعتقاد جو چھان پھٹک کر کے پرکھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کتاب کا نام ہے اور اس پہ جو حاشیہ ہے وہ اس کا نام ہے المعتمد المستند بناؤ نجات الابد معتمد جس پر اعتماد کیا جائے مستند جس کی پر بنیاد رکھی جائے اور جو عبدی نجات کی بنیاد ہے تو اس کے اوپر جو ہے استناد رکھی جائے تو یہ جو مطن ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ علامہ فضل رسول حنفی عثمانی بدیونی قادری اور ان کا جو لقب تھا وہ سیف اللہ ہل مسلول اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار تو آپ کے جو والد ماجد تھے ان کا نام عین الحق عبد المجید تھا اور آپ کی جو ولادت ہے وہ ہے بارہ سو تیرہ حجری کے اندر یعنی تیرہویں صدی کی ابتداء کے اندر اور ابتدائی تعلیم جو تھی وہ آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی اور بارہ سال کی عمر میں پھر آپ پیدل لکھناوں کے لیے روانہ ہوئے اور اس وقت وہاں بہر العلوم عبدالعلي فرنگی محلی کیونکہ فرنگی محل یہ ایک پورا علم کلام کے اور جدید معقولات کے حوالے سے پورا ایک طبقہ نظریہ کہلاتا ہے تو عبدالعلي کے شاگرد جو تھے وہاں پر علامہ نور حق فرنگی محلی وہ موجود تھے تو لکھنا ہو جا کر آپ نے ان سے چار سال میں علم حاصل کیا اور جو تمام معقولات اور منقولات تھے وہ آپ نے تعلیم حاصل کی اور پندرہ سال کی عمر میں آپ فارغ تحصیل ہو گئے تھے یہ ہم بچہ ایوی یہ ہمارے بزرگوں کی آپ دیکھیں کہ وہ ابتدائی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی وہ ہی اصل عمر ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ پندرہ سال کی عمر میں فارغ ہوئے اور پھر آپ نے حکمت کو بھی سیکھا بہت بڑے آپ حکیم بھی تھے اور بڑے لا علاج مرض بھی آپ نے ٹھیک کی ساری زندگی آپ نے جو ہندوستان کے اندر فتنہ وحبیت جو اسماعیل دہلوی نے تقویت الیمان کی صورت میں وارد کیا تھا فتنہ وحبیت کو آپ نے اس کا شدید قسم کا رد کیا اور ساری زندگی آپ نے اس رد کے اندر گزار دی اور کئی کتابیں بہترین قسم کی اس میں تحریر کی آپ کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جس کا نام سیف الجببار ہے یہ بھی اسی وحبیہ کے رد پر ہے دوسری آپ کی بوارق محمدی لی رجمش شیطان نجدی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس کے رد کے اوپر ہے اور اسی طرح مولوی اسحاق تھا جس نے میا تو مسائل کتاب لکھی تھی سو مسئلے اور اس میں اس نے وہابیت کے مسئلے بیان کیے تھے اور اہل سنت کے خلاف بہت سی بات کو رائج کیا تھا تو آپ نے پھر اس کے رد کے اوپر تصحیح المسائل نامی کتاب لکھی جس میں اس میا مسائل کا رد کی آپ نے حصوص الحکم کی بھی آپ نے شرع لکھی اور بہت ساری جو دروس کی کتابیں ہیں ان پہ بھی آپ کے ہواشی موجود ہیں آپ کا جو وصال ہے وہ 1289 ہجری اسمی کہلاتا ہے امام احل سنت مجدد دین و ملت پروان شم رسالت امام احمد رضا خان ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے آل حضرت کی جوانی کی ابتدائی عمری تھی جب ان کا وصال ہو گیا تھا تو ان کے جو صاحب زادے تھے مولانا تاج الفہول عبدال قادر بد بڑا زبردست قسم کا تعلق رکھا اور عبدال ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے اور ایک مقام پر فتاوہ رضی شریف میں عبدال نے دو اشخاص کا ذکر کیا کہ ہندوستان میں صرف دو شخصیت ایسی ہیں جن پر اصول اور فروغ دونوں میں اعتماد کیا جا سکتا ہے یعنی عقائد کا معاملہ ہو تو بھی ان کی بات حرف آخر ہے اور اگر فکح حنفی کی بات ہو تو بھی وہ زبردست قسم کے محقق ہیں تو ان میں ایک نام آپ نے علامہ فضل رسول بدعیونی رحمت اللہ اللہ کا لیا اور دوسرا اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رئیس المتقلمی اور پھر وضاحت بھی کی کہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد ہے بلکہ پھر اپنے تجربے آپ نے بیان کیے کہ کتنے مواقع پر جو بظاہر مجھے لگتا تھا بڑا مشکل مسئلہ ہے اور والد صاحب دو لفظوں میں اس کا جواب دے دیا کرتے تھے اور جب میں پوری کتاب کھنگالتا تھا تلاش کرتا تھا تو آخر میں نتیجہ وہی نکلتا تھا جو والد صاحب نے دو جملوں میں بیان کر دیا تھا اس کو فقیح نفس کہتے ہیں جو آدمی فوری طور پر سن کر اس کا جواب عطا فرما دے اگرچہ بھی جزیات اس کے سامنے نہیں تو یہ آلہ حضرت علیہ رحمہ کو علامہ فضل رسول بدیونی رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی اسی لئے پھر آپ نے اس کتاب کے اوپر اپنا ہاشیہ بھی تحریر کیا تو اس کے اوپر بھی میں آگے آتا ہوں تو ہاشیہ جو لکھنے والے ہیں وہ امام اہل سنت کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے برکت کے لئے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی ولادت بارہ سو بہتر ہجری میں دش شوال مکرم کو ہی پندرہ جون چودہ جون اٹھارہ سو چھپن ایس وی میں میری تاریخ بیدائش بھی چودہ جون آل حضرت کی شوال شابان نہیں اچھا آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان تھے اور ابتدائی تعلیم آپ نے علامہ غلام قادر بیک بریلوی جو ہیں ان سے حاصل کی بعض یہ دیوبندی حضرات بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے استاد کا نام بھی غلام قادر بیک تھا اس لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی آل عزت کے استاد بھی قادیانی کے استاد تھے پہلی بات تو یہ پروپیگنڈا ہی جھوٹا ہے اور ابھی میں بتا چکا ہوں پچھلے درس میں بھی کہ اگر شاگرد نے کوئی خرابی کی تو اس سے استاد پر کوئی قصور نہیں آتا ٹھیک ہے ورنہ تو امام حسن بسری پہ الزام لگا دو سب سے پہلے تم لو کہ واصل بن عطا جو تھا وہ انہی کا شاگرد تھا تو امام حسن بسری کو چھوڑو گے تو باقی بچے گا کیا ہمارے پاس تو اس لیے پہلی بات تو یہ جھوٹا الزام ہے کیونکہ مرزا غلام قادر بیک صاحب جو تھے وہ بریلی کے تھے اور مرزا قادیان جو تھا وہ پنجاب کے اندر تھا قادیان پنجاب گرداس پور کا علاقہ ہے تو وہاں اس کا وہ استاد تھا جو کبھی آپس میں ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی سب نام ایک ہونے سے شخصیت ایک ہونے کا کہا جائے تو محدثین جتنے رواعت ایک جیسے نام کے ہیں تو وہ پتہ لگ ہے سب معاملہ تلفٹ ہو جائے تو برحال یہ وہابی قوم لا یا قلون اور اتہام بازی ان کا پرانا شیوہ ہے اس لئے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تو باقی آپ نے جو درسیات کی تکمیل ہے وہ اپنے والد ماجد سے کی ماللہ نقی علی خان اپنے وقت سے بہت بڑے امام تھے فقی تھے متکلم تھے اور تیرہ سال دس ماہ چار دن کی آپ کی عمر تھی کہ جب آپ تمام علوم ظاہریہ سے پارغ تحصیل ہو چکے تھے اور اسی دن آپ بالغ ہوئے اور اسی دن آپ نے سب سے پہلا ہے اور تیتیس جلدوں میں فتاوہ رضویہ شریف یہ ہمارے سامنے موجود ہے یہاں رکھا ہوا ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عالم فتاوہ رضویہ کو صحیح سے سمجھ لے تو وہ اپنے وقت کا امام بن جائے گا اس کو سمجھ کے پڑھ لینا یہی آج کے علماء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ ہونا چاہیے اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ٹارگٹ اپنا یہ بناو کہ میں فتاوہ رضویہ کو پڑھ کے سمجھ لوں صرف پڑھنا نہیں ہے سمجھ نہ بھی تو آپ کا اس زمانے میں کوئی مقابل نہیں ہوگا میرے پاس جو دو چار حرف ہیں وہ سب آلہ حضرت کا صدقہ ہیں میں نے جو کچھ سیکھا ہے جو کچھ پایا ہے وہ میرے استاد مفتی ابو بکر صدیق شازلی نامہ ظلو علی نے ہمیں ابتدائی دور میں ہی آلہ حضرت کا چسکہ لگا دیا تھا الحمد اللہ اولہ سے اتنا پڑا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک آلہ حضرت اور دوسرے علامہ ابن آبدین شامی میں نے دو بزرگوں سے بہت فیض پایا اور خود آلہ حضرت علی رحمہ نے بھی علامہ شامی اور علامہ سید احمد تحتاوی سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور آلہ حضرت تو آپ بادشاہ ہیں اس کے اور یہ بات آج سب تسلیم کرتے ہیں کہ آلہ حضرت مجتحد فی المسائل کے منصف کے اوپر فائز تھی اجتحاد کی آپ کے اندر اتنی زبردست قسم کی صلحیت تھی تو یہ مختصر سا آلہ حضرت کا تعرف اور اور پھر آپ کا فتاوہ رضیعہ کے علاوہ ایک بہت بڑا علمی کارنامہ جد الممتار جو علامہ ابن شامی کی کتاب رض المہتار اس کے پر آپ کا حاشیہ ہے جو سات جلدوں کے اندر شائعہ ہوا ہے اور ماشاء اللہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ہری بھری ہو جائے گی اور فق میں مہارت اس کے بغیر آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تو ہزار سے زیادہ کتاب ہر فن میں آپ موجود ملیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کتاب معتقت کی یہ جو کتاب ہے یہ بارہ سو ستر ہجری میں علامہ فضل رسول بدیونی رحمت اللہ نے مکہ کے اندر تصنیف فرمائی تھی مکہ میں کسی صاحب نے آپ سے فرمائش کی کہ آپ کیونکہ اس وقت وہابیت کا ظہور مکہ میں ہو چکا تھا اور لوگ ان سے بڑی شدید نفرت کرتے تھے تو اس دور کے علماء چاہتے تھے کہ ان کے رد کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے تو پھر آپ نے متقدمین کے طرز پر جو علم کلام ہے اس کو بھی لیا اور ساتھ میں ان وہابیہ کے جو رد کی باتیں تھیں وہ بھی ساتھ میں اندر آپ نے داخل فرمائی تو یہ جو کتاب ہے اس میں ایک مقدمہ ہے چار ابواب ہیں اور ایک خاتمہ ہے مقدمے کے اندر آپ نے حکم کی تین اقسام بیان کی اور اس کے بعد پھر آپ نے علم کلام کی تعریف اس کا موضوع اس کی غرض و غیت اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بیان کی ہے کیونکہ کوئی بھی کتاب جب شروع کی جاتی ہے تو اس میں پہلے ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل سے ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں گے پہلا باب جو آپ نے لکھا وہ الہیات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے ان چیزوں کو آپ نے بیان کیا دوسرا جو باب ہے وہ نبوات کے بارے میں نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور کن عقیدوں سے ان کا پاک ماننا وہ ضروری ہے اور تیسرا جو آپ نے باب بیان کیا وہ سمعیات کے بارے میں جنت دوزخ حشر نشر جو یہ میزان پلسرات وغیرہ یہ جو ہمارے وہ چیزیں جو شریعت سے ثابت ہیں عقل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ان چیزوں کو پھر الگ سے بیان اس کا بنیادی طور پر تو تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ روافظ کا بنیادی اختلاف آتا ہے اور اس لئے ہمارے علماء متقلمین نے اس بحث کو بھی علم القلام کے اندر شامل کیا تو چوتھی بحث جو پھر آپ نے کی وہ امامت کے باب میں کی اور خاتمہ جو کیا وہ ایمانیات کے بارے میں تھا تو اس خاتمے میں آپ نے پھر ضروریات دین ضروریات اہل سنت کس چیز پہ تکفیر ہوگی کس چیز پہ تکفیر نہیں ہوگی ان چیزوں کو ایمان کس چیز کا نام ہے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے تو آپ کا منحد جو رہا یعنی قرآن میں یا حدیث میں جو دلیل آئی ہے اس دلیل کو پیش کرتے ہیں اور دوسرا پھر جو براہین اقلیہ ہیں جو اقلی دلیل ہیں اس کو بھی آپ پیش کرتے ہیں لیکن کسی فلسفے کے غلو کے بغیر کیونکہ عام اگر آپ علم کلام کی کتابیں پڑھیں گے کا ہی باعث بنتا ہے آپ نے اسی اصول کو سامنے رکھا کہ بقدر ضرورت ہی براہین اقلیہ کو استعمال کیا جائے جو ہدایت دینے والی ہو اور جتنی قناعت ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہی آپ نے کیا زیادہ فلسفے کے رنگ کو آپ نے استعمال نہیں کیا اور پھر جا وجہ آپ نے جہاں پر بھی ان وہابیہ کے نظریات کا رد ہو سکتا تھا اس رد کو آپ نے شامل کیا ہے امام اہل سنت نے اس کے اوپر جو ہاشیہ لکھا ہے یہ اصل میں تعلیق ہے ایک ہوتی شرعہ ایک ہوتا ہاشیہ ایک ہوتی تعلیق شرعہ تو ہر ہر لفظ عبارت کو لے کر قول ہو کر تھوڑی سی عبارت بیان کر پھر اس کی وضاحت کی جائے تو اس کو ہاشیہ کہتے ہیں اور اگر جہاں پر پڑھنے والے کو ضرورت محسوس ہو کسی مشکل مقام کی آسانی کے لیے یا کسی مطلق کو مقیت کرنے کے لیے یا کوئی جو موتقد ہے یہ تو مطن ہو گیا اور جو منتقد ہے وہ اصل میں تعلیق ہے اور یہ تعلیق کرنے کا پسمندر یوں ہوا کہ امام اہل سنت آلہ حضرت کے دور میں علامہ جو تھے وہ فردوس آبادی تو وہ اس کو شائع کرنا چاہتے تھے تو شائع کرنے کے لیے یہ پہلے کتاب شائع ہو چکی تھی اس پہ ایک بزرگ نے ہشیہ بھی لکھا تھا لیکن وہ ظاہر اس دور میں جو اشاعت کے میارات تھے وہ اتنے آلی شان نہیں تھے تو نقل در نقل سے وہ عبارت بہت زیادہ خستہ ہو چکی تھی تو اس کی تصیح کے لیے پھر آلہ حضرت کی خدمت میں پیش کی کہ آپ اس کی عبارت کی تصیح کر دیں یعنی یہ لفظ درست لکھا ہے یہ کیسے لکھا جائے گا کیا ہوگا تو وہاں پر آلہ حضرت نے پھر کہیں کہیں اپنی کچھ تعلیقات ذکر کی تھی اسی دوران پھر ہندوستان کی بہت بڑی جو شخصیت ہیں محدث سورتی علامہ وسیع احمد محدث سورتی یا بہت بڑے اہل سنت کے عالم تھے اور آلہ حضرت علی رحمہ بھی ان سے بہت احترام کیا کرتے تھے انہوں نے پھر آلہ حضرت سے کہا کہ جناب آپ اس کے اوپر کچھ ایسی تحقیقات ڈال دیجئے جو آج کے دور کے حساب سے ہمارے لئے مناسب ہوں تو پھر ان کے کہنے پر آلہ حضرت نے کہیں کہیں آپ نے یہ تعلیق کی لیکن وہ جو تعلیقات ہیں انتہائی مارکت الارہ ہیں انتہائی تحقیقی ہیں جن جن مقامات پر بھی آپ نے کلم اٹھایا تو وہ تحقیق حق آپ نے ادا کر دیا ہے کیونکہ بہت سے ایسے مختلف چیزیں تھی جو ماتن نے ان کی طرف اتنی زیادہ تصرف نہیں کیا کیونکہ ان کا اصل مقصود وہ وہ وحبیہ کا رت تھا تو وہ تو انہوں نے کامل طور پر کیا لیکن آلہ حضرت نے پھر وہ مقامات جو ان سات فتنوں کا ذکر کیا جو اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن دائرہ اسلام سے وہ خارج تھے کیونکہ ضروریات دین کے انکار کی ان کی طرف سے سرہات آ چکی تھے امام آل سنت نے سب سے پہلے ان کا رد جو ہے وہ اس کتاب کے حاشیہ کے اندر کیا جو سات فتنے تھے اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ نیچری سید احمد علی گڑی جو ہے تو اس نے نیچر کو جو ہے جناب سب کچھ نیچر ہے اور قوانین فطرت جو ہے وہ اٹل ہیں اور اس کے مقابلے میں اس نے موجزے کا بھی انکار کر دیا اور سات میں اس نے جنات کا انکار کیا فرشتوں کا انکار کیا سفر میراج کا انکار کیا اس نے یعنی جو جو چیزیں ایسی ہیں کھل کر اس نے اس نیچر کے نام پر ان تمام جو مسلمات ہیں اسلام کے ان سب کو ڑھا کے رکھ دیا علی گڑا سرسید احمد علی گڑی جو ہے وہ مشہور ہے جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جا کر دیکھ لی جی اس کو آپ تو آل حضرت نے پھر نیچری ان کو نیچری کا نام دیا یعنی نیچر انگلش میں تو فطرت کو کہتے ہیں تو اسی سے ان کو نیچری کا نام دیا گیا اور عربی میں نیچری ہو گیا تو پہلا فتنہ یہ تھا دوسرا مرزا غلام قادیانی جس نے سراحت نبوت کا دعویٰ کیا اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو آل حضرت نے اس کے رد کے اوپر چھے الگ سے رسائل اور کتابیں بھی تحریر فرمائیں اور یہاں پر بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ بھی اپنے اس دعویٰ نبوت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ بھی اسلام کا صرف دعویٰ ہے اس کے پاس حقیقت میں اسلام اس کے پاس موجود نہیں ہے تیسرا اپنے دور کے جو روافظ تھے جنہوں نے سراحت کی تھی جو لکھناؤ کے اس دور کے موجود تھے غیر نبی پر نبی کو فضیلت دینا کسی طرح قرآن کے نقص کا اور ام المومین حضرت آئیشہ پر تحمت کا تو اس طرح کے جو نظریات ان روافظ کے ضروریات دین کے انکار پر مشتمل ہیں تو اس کی وجہ سے آل حضرت نے ان لوگوں کا بھی رد یہاں پر اس کو ذکر کیا چوتھا جوتھا وہابیہ امسالیہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی مثل بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے یہ اسماعیل دہلوی نے یہ بات کہی تھی تو اس کا بھی پھر آپ نے یہاں پر اس کا رد کیا ذکر کیا اور اس میں امیر احمد ان کا بڑا تھا اس دور کا اور نظیر حسین دہلوی جو غیر مقلدوں کا بڑا امام بھی مانا جاتا ہے تو اس نے بھی اسی نظریہ کو آگے پھلایا تو اس کی بنیاد پر علیہ السلام نے ان کا بھی یہاں پر اس کا رد کیا پانچوا جو تھا وہابیہ قذابیہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن قرار ذکر کیا اور اس موضوع پر پورا عالی حضرت کی ایک کتاب موجود ہے سبحان و سببو تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے جس میں آپ نے اس بات کا رد کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے پاک ہے کیونکہ یہ ایک عیب ہے اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے چھٹا جو ہے عالعزت نے اس کتاب کے حاشیے میں کیا اور پھر یہی جب عالعزت اپنے دوسرے سفر حج میں حرم شریف گئے تھے آپ کے ساتھ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامید رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے تو اس منتقت کا حاشیے والا حصہ تھا وہ آپ نے علماء حرمین تیبین کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس کے اوپر علماء حرمین تیبین نے تقریز جو ہے وہ لکھی تھی جس کو ہم حسام الحرمین کے نام سے جانتے ہیں تو حسام الحرمین الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے یہ وہی اسی کتاب کے حاشیے میں جو علیہ نے ان لوگوں جو ہے وہ کی تھی اور اس تصدیقات کو پھر الگ سے شائع کیا گیا جس کا نام حسام الحرمین ہے تو یہ جو آج کے وہہبیاں ہیں وہ اس پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہماری تکفیر کی تو جہاں جو معاملہ تھا وہ تو پہلے ہی اندوستان میں موجود تھا حرم شریف کے علماء نے جب کی تو پھر اس کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر اپنے جھوٹے عقیدے اور فرضوی عقیدے بنا کر جو محنید علی المفنت کے اندر انہوں نے علماء حرمین کے پاس پیش کی اور اس میں بھی وہ اپنی مرضی کی عبارتیں ڈال نہ سکے اپنی مرضی کی نہ کر سکے آل حضرت کا اگر رد کرنا تھا تو جن باتوں کا حضرت نے بیان کیا تھا وہ کتابیں پیش کر دیتے کہ یہ کتاب تو ہماری عبارت موجود ہی نہیں ہے تو عبارتیں تو آج بھی موجود ہیں اور اسی پر سارا اختلاف ہے اور ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جب تک یہ عبارتیں موجود رہیں گی تو یہاں اتحاد اور اتفاق کی کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ یہ عبارتیں ہم نے نہیں لکھی ہیں یہ عبارتیں جنہوں نے لکھی ہیں قصور ان کا ہے تو ہمیں ملامت کرنے کے بجائے ان لوگوں کو ملامت کی جائے جن لوگوں نے مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کی بیج بوئے اور ایمان کے اوپر ان کے یہ حملے کی ہے اور ہمارے جو مسلمات ہیں ان کو ان کے سامنے یہی چیز ظاہر ہے تو ان پر یہی واجب تھا کہ وہ یہی حکم لگا تھے یہ بات تو ان کے بڑے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر بات وہی قائدہ اس کتاب کے مطن کو پڑھنا شروع کریں گے تو گروپ کے اندر آپ کو یہ کتاب سینڈ بھی کر دی جی کہی ہے اور اس کتاب کا ترجمہ اس کی کوئی شرعہ نہیں ہے صرف ایک ترجمہ موجود ہے جو مختی تاج شریعہ اختر اضا خان صاحب رحمت اللہ نے کیا ہے بہت اچھا ترجمہ ہے جو حضرات عربی نہیں جانتے تو اس اردو کو کم سے کم پڑھ لیا کریں مطالعہ کرنے پہلے سے اور پھر جب میں تقریر کروں گا تو انشاءاللہ جو باتیں اس وقت ترجمہ سے سمجھ نہیں آئی ہیں تو انشاءاللہ آپ اس وقت سمجھ جائیں گے پھر بعد میں اس کو ایک دفعہ جا کر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بڑا مزہ آئے گا کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ اگر آپ اس کتاب کو صحیح سے سمجھ لیا تو کوئی بد مذہب انشاءاللہ آپ